ایک شولہ ہے دہکتی آگ کا توفانی سمندر بھی جس کے آگے خاموش ہو جائے ہر سرطاج جس کے آگے سر جکائے ایک زندہ مشال جنگلوں کا سردہ انلوری تسیتا رامہ راجو تو دوستو اے سیس راجہ مولی کے ڈائریکشن میں بن رہی فلم ٹریپل آر جس فلم کو دسیرے کے موقع پر ایک ساتھ پانچ بھاساؤں میں ریلیج کیا جانا ہے ٹریپل آر فلم میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے جونیر اینٹی آر رام چرن آلیا بھٹ اور آجے دیوگن دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹریپل آر فلم سے آجے دیوگن کا جو فرشٹ لک ہے وہ کل ریلیج ہونے والا لیکن دوستو آجے دیوگن کا فرشٹ لک ریلیج ہونے سے پہلے ہی یہاں پہ ٹریپل آر فلم سے لے کر ایک بہت بڑا دھماکے دار اپ ڈیٹ سامنے آ چکا ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ ٹریپل آر فلم کا جو پری ریلیج بیجنس ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ٹریپل آر فلم نے باہو بلی ٹو کا بھی سبھی ریکارڈ توڑ دیا ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ ٹریپل آر فلم کا بجٹ جہاں لگ بھگ ساڑے تین سو سے چار سو کروڑ کے بیچ میں ہے لیکن فلم نے ریلیج ہونے سے پہلے اپنے بجٹ سے بھی دھگنی کمائی کر لی ہے جیہاں دوستو اگر بات کرے ٹریپل آر فلم کے اب تک کی ٹوٹل کمائی کے بارے میں تو سب سے بہلے بات کرتے ہیں اس فلم کے تھیٹریکل رائٹس کی تو دوستو ٹریپل آر فلم کے جو آندرپردیس اور تھیلنگانہ کے تھیٹریکل رائٹس سے وہ بھگے ہیں 165 کروڑ روپے میں وہی نورتھ انڈیا کے تھیٹریکل رائٹس بھگے ہیں 140 کروڑ روپے میں اور نیزام سے اس فلم کے تھیٹریکل رائٹس بھگے ہیں 75 کروڑ میں وہی دوستو فلم کے تمیل نادو تھیٹریکل رائٹس 48 کروڑ روپے میں بھگ چکے ہیں ساتھ ساتھ فلم کے کرناٹا کا کے رائٹس 45 کروڑ میں بھگے ہیں کیرلا کے رائٹس پندرہ کروڑ میں بکے ہیں اور فلم کے اور سیس کے تھیٹریکل رائٹس ٹوٹل بکے ہیں ستر کروڑ میں اسی کے ساتھ دوستو یہاں پہ ٹریپل آر فلم نے صرف تھیٹریکل رائٹس بیچ کر ٹوٹل پانسو ستر کروڑ روپے کی کمائی کر لی ہے جہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ باہو بلی ٹو کے ورڈ وائٹ تھیٹریکل رائٹس لگ بھگ پانسو کروڑ میں بکے تھے لیکن ٹریپل آر کے ورڈ وائٹ تھیٹریکل رائٹس پانسو ستر کروڑ میں بک چکے ہیں حالانکہ دوستو فلم کی جو دوسری کمائی ہے وہ بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے جہاں دوستو فلم کے جو ڈیزٹل رائٹس ہے وہ پانچوں بھاساؤں میں ایک سو ستر کروڑ میں بکے ہیں وہی فلم کے جو سیٹیلیٹ رائٹس ہے وہ ایک سو تیس کروڑ میں بکے ہیں اور فلم کے جو میوزک رائٹ ہے وہ بکے ہیں بیس کروڑ میں اسی کے ساتھ دوستو ٹریپل آر فلم نے ریلیج ہونے سے پہلے آپ نے تھیٹریکل رائٹس ڈیزٹل رائٹس سیٹیلیٹ رائٹس اور میوزک رائٹ بیچ کر ٹوٹل آٹھ سو نبھے کروڑ کی کمائی کر لی ہے جہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا ٹریپل آر فلم کی پری ریلیج کمائی ٹوٹل آٹھ سو نبھے کروڑ روپے ہو چکی ہے تو دوستو جہاں ٹریپل آر فلم ریلیج ہونے سے پہلے ہی لگ بھگ 900 کروڑ روپے کما چکی ہے تو یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ ٹریپل آر فلم جب بوکس آفیس پر ریلیج ہوگو فلم کا بوکس آفیس کلیکشن سائد 2000 کروڑ روپے بھی جا سکتا ہے اور ٹریپل آر مووی باہو بلی ٹوکے بھی ریکوڑ توڑ سکتی ہے باقی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹریپل آر فلم باہو بلی ٹوکے ریکوڑ توڑ پانے میں کامیاب رہے گی یا نہیں اپنے رائے آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ٹریپل آر فلم سے جوڑی ہر ایک چھوٹی بڑی خبر کے لیے آپ کے اپنے اس چینل اے کے بھی میڈیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں